سسکرائب کیجئے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فلمی دماکے کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں ان دنوں بھارت میں کئی سارے گینگ ریپ کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں ایسے میں ایکٹرس ملکہ شراوت نے اس معاملے پر اپنی بات رکھی ہے انہوں نے دیش میں بھڑتی ریپ کی گھٹنوں پر اپنی رازگی جتائی آپ کو بتا دیں عصیفہ اور ناؤگ گینگ ریپ کے بعد کئی بولیوڈ سیڈیبریٹیز نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس معاملے پر اپنی آواز اٹھائی پران اکثر سے لے کر ریچہ چڑڈہ کرینہ کپور خان سونم کپور سورا بھاسکر جیسی کلہ کاروں نے اپنے سوشل میڈیا پر اپنی بات رکھی تھی پورے دیش میں اس معاملے کو لے کر ہمامہ مچا تھا جس کے بعد سرکار کو ریپ کے معاملے میں الگ الگ سزا کا اعلان کیا جس میں عمر کے حضاتے سزا دی جائے گی اب فلم داستیو کی سپیشل سکریننگ کے دوران ملکہ شرابت نے میڈیا میں اس معاملے کی بات کی انہوں نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں میلاؤں اور بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کافی شرمنات ہے گاندی کی دیش سے ہم گینگ ریپشتوں کا دیش بنتے جا رہے ہیں ملکہ نے آگے کہا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دیش میں میڈیا آج کافی بڑی طاقت ہے اور اس لئے میڈیا سے بھی سماج کو کافی امید دے ہیں یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا اگر میڈیا ان مددوں کو نہ اٹھائے تو کسی کو ان گھٹناؤں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا میرے خیال سے میڈیا کے پریشر کے قارن ہی ان گھٹناؤں کو روکنے کے لیے یہ قانون بنائے گئے ہیں اس لئے ہمیں میڈیا کا شکریہ بھی ادھا کرنا چاہیے ہم اپنے دیش میں بچوں اور میلاؤں کی سرکشہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ رجانہ آخباروں میں ایسی گھٹناؤں کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں اس طرح ملکہ شراوت نے اپنی بات رکھی دنیا و دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے اور ہاں ہمارے چینل کے سبسکرائب جروح